تو کیسے ہو آپ سب اور آج ہم بات کریں گے ایدو الفطر پر انواری موویز کے بوکس آفیس کلیکشن پر ایدو الفطر پر ٹوٹل چھ سات موویز ریلیز کی گئی جن میں دو ہولڈکی موویز تھی اور پانچ پاکستانی موویز تھی اور ان میں سب سے در کلیکشن کیا جونک فور نے اس کے علاوہ لیڈر ہی منی بیک گرنٹی کی اس کے علاوہ کلیکشن اس موویز کا اچھا رہا وہ موویز تھی ہوئے تم اجنبی باقی جتنی موویز آئیں گے ہم نے کلیکشن اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوئے جیسے کہ دلدل لہور کلندر اور دوڑ ان موویز کے کلیکشن اتنا زیادہ خاص نہیں ہوئے لیکن منی بیک گرنٹی ہوئے تم اجنبی اور جونک فور نے ایک اچھا کلیکشن کور کیا ہے اور ان موویز کے کلیکشن میں گروس بھی آئی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جونک فور کے بارے میں موویز کا کلیکشن کلیکشن کتنا رہا ہے اس سے پہلے آپ میں یہ بتا دوں دلدل لہور کلندر اور دوڑ ان موویز کا کلیکشن کی ویڈیو کل آ جائے گی موکرین کے جو کفک نمبر بھی شوٹ تھے تو ان کی ویڈیو کل آ جائے گی آج ہم بات کریں کہ جونک فور منی بیک گرنٹی اور ہوئے تم اجنبی کے بوکس کلیکشن پر بات کرتے ہیں جونک فور کے بارے میں جونک فور نے ان سبی موویز سے زیادہ کلیکشن کیا یہ مووی فرائیڈے میں ریلیس ہو چکی تھی اور تھرسڈے کو اس موویز کے پریویز چھوز بھی ہوئے تھے تو مطلب ہے اس موویز کو ٹوٹل آج چار دن ہو چکے ہیں اور اس موویز کا ابھی تک کا ٹوٹل پاکسان کلیکشن ساڑھے پانچ کروڑ کروز کر چکا ہے ساڑھے پانچ کروڑ سے زیادہ کلیکشن اگر آج کا اپروکسیمنٹ نمبر ایڈ کریں اور یہ موویز اپنے لائف ٹیم کے اندر بیس کروڑ کلپ ارام سے انٹر کرے گی کیونکہ اس موویز کو ریویوز بھی اچھے ہیں اور کلیکشن بھی اچھا کور کر رہی ہے اب بات کرتے ہیں مکال زلفکار کی مووی ہوئے تم اجنبی اس موویز کو ایک مکس ریویوز ملے ہیں اچھے بھی ملے ہیں اور بڑے ریویوز بھی ملے ہیں کہ جو کلیکشن رہا ہے مووی کا وہ بہت اچھا رہا ہے کیونکہ اتنی زیادہ اکسپیکٹڈ گروہت مووی میں نہیں تھی لیکن مووی کا کلیکشن بہت زیادہ اچھا ہوا ہے اس مووی نے اپنے فرس ڈے کے مووی کا فرس ڈے سیچڈے کو تھا اور فرائڈے کو پریویوز شوز ہوئے تھے تو اس مووی کا جو فرس ڈے کلیکشن تھا وہ 0.48 کروڑ تھا مطلب پچاس لاکھ کے قریب کے کلیکشن مووی نے کور کیا ہے اور اس مووی کا اگر آج کا پروکسیمنٹ کلیکشن ایڈ کریں تو ٹوٹل تین دن بنتے ہیں اس مووی کے اور اس مووی نے تین دن کے اندر ٹوٹل پاکستان سے کلیکشن کور کیا ہے 1.33 کروڑ کا اوورسز کے بات کریں اس کے اوورسز نمبر ابھی تک رویل نہیں کیے گئے اس کے ویڈیو بھی کل آجے گی کل آپ کو ٹوٹل چھے مووی اس کے بہت سے کلیکشن کے ساتھ ان کی اوورسز نمبر بھی مل جائیں گے لاسٹ میں بات کرتے ہیں فواد خان کی مووی منی بیک گرنٹی کے بارے میں ابھی فواد خان کا سٹرڈم اس مووی سے ثابت ہو چکا ہے ان کو سٹرڈم کتنا زیادہ ہے جیسے بات کرے دیلیجیٹیف مولی جارکی اس مووی کو ریویوز اچھے تو کلیکشن بھی اچھا رہا تھا لیکن منی بیک گرنٹی وہ مووی بن چکی ہے پاکستان کی اس کو نیگٹیو ریویوز کے باوجود بھی اس مووی نے جو اوپننگ لی ہے وہ دو کروڑ سے زیادہ کی لی ہے جو کہ ٹوٹلی انبلیویبل تھا ایسا نہیں ہونے والا تھا لیکن یہ صرف فواد خان کی وجہ سے ہی ہوا ہے یہ مووی ملٹی سٹرڈ تھی اس مووی کا نیگٹیو ریویوز ملے ہیں لیکن جو کلیکشن بہت ہی زیادہ اچھا ہوا ہے جو پبلک ریویوز تھے وہ اچھے نہیں آئے تھے مووی کے لیکن پھر بھی اس مووی کے کلیکشن ہوں بہت زیادہ اچھا رہا ہے اس مووی نے اپنے فسڈے کی اندر جو فریڈے کا کلیکشن تھا وہ ٹو پائنٹ زیرو فائف کروڑ کا کیا تھا اور سنڈے کا کلیکشن تو ٹو پائنٹ فائف کروڑ بھی کروڑ کر گیا تھا اور وہیں پر آج کلیکشن بھی کافی اچھا مووی کا جا رہا ہے تو اس حساب سے اس مووی کا جو تین دن کا اپروکسیمیٹ پاکستان سے جو کلیکشن ہے وہ ساڑھے پانچ کل کروڑ 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 اور بات کریں اوورسز کی تو اوورسز میں اس مووی کا یوک کے اور یو ایس اے کے نمبر ابھی تک آئیں ہیں باقی یو ای کے نمبر ابھی آنا باقی ہیں تو اوورسز میں اس مووی کا جو ٹو 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 دن مکمل ہو رہا چکے ہیں جنہوں کہ اوورسز میں مووی فریڈے کو ریلیس کر دی گئی تھی ایک دن پہلے ہی اوورسیز کے کلیکشن موی کا تھوڑا کم ہے لیکن پاکستانی موی کا کلیکشن بہت زیادہ اچھا ہوا ہے اس موی نے اوورسیز میں بھی کلیکشن کیا ہے 1.5 کروڑ کا تو ٹوٹل ورلڈیڈ کلیکشن بنتا ہے جس میں 3 دن پاکستان کے اور 4 دن اوورسیز کے ہیں 7.05 کروڑ کا اور آپ کو بھی یہ بتا دیں اس کے اوورسیز کے نمبر میں مکمل نہیں ہے یا یو اے کے نمبر بھی ایڈ ہونا باقی ہیں تو کل آپ کو مکمل اوورسیز کے لیسٹ کے ساتھ ٹوٹل ٹوٹل سات موی کا بوکس انکیشن مل جائیں گے تو اس کے لئے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں اس کا بیل لیکن ضرور بتاتے ہیں تاکہ آپ کا اپ ڈیٹ ملتی رہے تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں